اللہ اکبر اللہ اللہ آگر کے اپنے بیٹے نو کہندہ نے قول آیا اپنی یا انہی عراف المنونی انہی عزدہ ہوکا عزدہ ہوکا فانظر ماذا ترہو کہندہ نے بیٹا میں خواب وے کیا انلی عربہ ہوکا میں تنوں اپنے ہاتھ نلزبا کر رہیاں چھری چلا رہیاں ہنا زبا کردہ پیاں فانظر ماذا ترہا اس بارے میں تو کیا دیکھتا ہے بھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ آج نوز الحجہ عشرہ نوز الحجہ حاجدہ خطبہ آج دے دن اندہ بھر کیا فوتے تھے ہو چکیا اللہ اکبر کوئی بندہ خاص کر کے انبیاء جدو نیکی کر دے انہ دیاں نیکیاں اللہ قیامت تک باقی رکھا اور انہ دس حد کا جاریہ جدو نبیاء پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں او طریقے او سنتا امہ حاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اونا دی طریقے اونا دیاں سنتا اللہ نے اونا نوہ حکم دیتے پھر چل دے آرہے لے باہر کیفے تو بات شروع کریے حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ نبی گینا حضرت ابراہیم اللہ کنو دعاوں منگ دینے اللہ کنو دعاوں کر دینے اللہ سبحانہ و تعالی ندیاں دعاوں قبول فرمان دینے لیکن امتحانات بھی آئے لینے بڑے بڑے داڑھے داڑھے امتحانات آئے لینے جیڑا امتحانات آئے او دیمبروں سو بیٹا سو نمبر لے کر کے پاس ہو جان دینینا اللہ اکبر اللہ اللہ ہون اللہ کنو ایک دعا منگ دینے کہندے گینینا کہندے نے اوپ بی حبلی مینہ سوالی اللہ سونیاں اللہ جی اللہ میں ترکلو سالے اولاد اللہ میں ترکلو سالے اولاد منگنا نا اللہ جی میں نو نیک بیٹا تا فرما دے اللہ جی میں نو سالے اولاد تا فرما دے اللہ اکبر اللہ اللہ دعاویں کر دینے نا لیکن عمر کیڑے عمر دا عمر دا ٹائم کی ہو چلے عمر کتھے پہنچ چکی ہے نا اسی سال تو زیادہ عمر ہو چکی ہے نا اللہ کنو دعا منگ دینے نا کیونکہ نبی نے میرے ترکلو تی اونا دا ایمان کدھرے زیادہ بلند تے ڈاڈائے نا اونا دے ایمان دی مثال عام لوگاں دینا تے دیتی نہیں جا سکتی اونا نو پتا سینا جدوں اولاد نا ملے بیٹا بیٹی نہ ہوئے انہوں دن دا کونے اللہ دن دائے اللہ عطا فرمان دا گنا جدوں اللہ دی طرفوں خیر ہوئے تے خیری ہویا کر دیے جدوں اللہ دی طرفوں خیر نہ ہوئے پوری کائنات مل کر کے بھلائی نہیں کر سکتی حضرت عبراہیم علیہ السلام دعاوں منگ دینے نا عمر سیاں سالاں تو لنگ گئیے اندینے غبی حبی غبی حبی من الصالحین اللہ جی منو سال اولاد اتا فرما دے یعنی مطلب اللہ منو بیٹا اتا فرما دے اللہ نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ عالیہ السلام دے پتن وچوں حضرت اسماعیل اتا فرمائے نینا اللہ ہو اکبر حضرت اسحاق بھی اللہ نے اتا فرمائے حضرت اسماعیل دی اتا فرمائے نینا انہ دے مطالق پہلی آزمائے شاہ جان دیئے نا جاؤ 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 میرا عبراہیم پغمبر اسی توانو بیٹا اتا فرمایا بیٹا منگ منگ کے لے آئے نا اللہ ہو اکبر بڑا سکھ دیں آخویاں بیٹا ملے آئے جاؤ لے جاؤ انہوں میرے نام تے غیرزی ذرا وادی دیا اندر چھاڑ داؤ بخاری شریف دے حوالے نال بیان کرتا جانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بیان کر دینینا حضرت حاجرہ اللہ ہو اکبر اپنے بچے ندود پلان دیانے اللہ ہو اکبر قبیرہ حضرت عبرہیم علیہ السلام اللہ نو بیت اللہ دے کو اللہ دے گھر دے کو لے آئے نا ایک خجور دا تھلا خجیاں دا تھلا اللہ ہو اکبر ایک پانی دی مشک بھری گھوئی نا پانی دا مشکیز آئے خجیاں دا تھلا اللہ ہو اکبر قبیرہ لے کر کے آن دینینا حضرت عبرہیم کول رکھ دین دینے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت عبرہیم دے کول حضرت اممہ جی حاج رہوں دیاں نینا آگر کے بار بار پوچھ دیاں نینا کہن دیاں نینا عبرائیم جی سانو ایسی وادی تھی اندر چھڑن جا رہے ہو نا ایسی وادی اندر چھڑ کے جا رہے ہو جتے ایک دھانا گا دی تیڑس نہ مونس نہ مونس ذات نہ کوئی پشر نہ کوپرندہ کوئی چیز نہیں ہے نا غیر سی زراباتی ہے اے تھے تیزرات میں نہیں خوندی انگوریاں میں نے پھٹ دیاں گھا دیاں تیڑا میں نہیں خوندیاں اے تھے تسی چھڑ کر کے جا رہے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ جتے کچھ بین نہیں ہے جتے اللہ اکبر کہتے ہیں جی ہمارے تو جو حاجی صاحب ہیں نا ہمارے جو ولی صاحب ہیں وہ چھوڑیں جی ان کی بات تو چھوڑیں ان کی بات چھوڑیں ان کے کتے اور بلیاں جو ہیں وہ بھی غیب بڑا ڈاڈا جانتے ہیں اللہ اکبر جد الانبیاء دو نبیاں دی ماں ایک نبی دی بی 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 ہاں سبحان اللہ حضرت حاجرہ انبیاء دا کرانا کہ کہندیاں کی نے جہاں کتے چھاڑ کے چلے ہو جتے لفظ بولو ذرا جتے اگر انبیاء نو صلاحان نو علم غیب دا خبران دیاں تے ضرور کہندیاں آج تے ابراہیم پیارے آئے تھے کچھ نہیں آج تے ابراہیم جی اتے کچھ نہیں لیکن ایک ویڑا ہو بھی آئے گا جدو پوری دنیا دا فروت اے تھے آکے ہو دی اپننگو لیکن لیکن غیب دا علم اللہ سنے کولے ویڑا سنے یا قرآن پڑھ اللہ اکبر اللہ اللہ کہندیاں نے تھے کچھ بھی نہیں نہ لیکن یہ نے ابراہیم جی کیا ہے اللہ دا حکم رب سنے دے حکم دی وجہ کر کے اللہ دے حکم نو بجالا دیاں خویاں اے عمل کر رہے ہونا حضرت ابراہیم اسبات اندر سارحلان دینے ہاں اللہ سنے دا حکم نا پھر کہنے لگیاں اللہ سبحانہ وتعالی سانوں کا دیو زایاں نہیں کرن لگیا اللہ زائے نہیں فرمان لگے جے اللہ دا حکمیں جیڑا بندہ جدو اللہ دا حکم من لوے اللہ دے آرڈر نو من لوے اللہ دیاں مرضیاں نو من لوے انو بھلا اللہ زائے فرمان دے نیتے ہوئی نہیں سکتا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نو چھڑ کر کے اللہ خو اکبر جدو چھوڑ کر کے اے میں ٹیلے دے کول یعنی پہاڑی دیو اٹ اندر پہاڑی دی چوٹی دے چڑھینے نا اے دیو اٹ اندر آن دینے نا اے دیو اٹ اندر آن دینے نا اے دیو اٹ اندر آن کر کے مڑ کے بیک دینے پیشاں بیک دینے نا اے سوادی دی ترہ ویکھیا غینا نالے آرزان کر دینے اللہ جی اللہ سنے ہاں میں ابراہیم تیرا پیغمبر اللہ تیری حکموں تیری مرجیوں تیرے مطابق اللہ تیرے فرمان تے تیرے آرڈر دے مطابق اللہ جی سوادی دیندر اپنے بچیاں نوں چھاٹ کے جاریاں دودھ پیندہ بچائے اللہ خوچو راندہ چھوٹا جیاں تھیلاتے پانی تھوڑا جیاں اللہ اور کون چیز کوئی نہیں ہے نا لیکن میں تیری رضا دے مطابق میں تیرا حکم ملدیاں ہویاں اللہ جی اللہ انہاں نوں چھاڑ کر کے جاریاں اللہ اکبر کبیرہ نالے کہندے کینے دعاویں کر دینے اے دینے ربنا 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 انہی اسٹن تمر ذریعتی بیوادن غیری زرعن عند بیٹی کل محرم کہندے نے اللہ چھوڑیاں اللہ جی اللہ جی میں نوں چھاڑ کے جاریاں غیر زی زرعبادی دیاں اندر اللہ اے تھے کوئی چیز نہیں ہے نا ہاں بڈی سے جنہوں میں سوچنا تھے میریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں عند بیٹی کل محرم اللہ اے تھے تیرا حرم پاک موجود ہے اللہ تیرا گھر تے ہے سبحان اللہ کیا دے گھرہ اللہ تیرا گھر تے موجود ہے اللہ جی تیرا گھر تیرا دار تیرا گھر موجود ہے تے معذرت نا معاف کرے آجے اکثر میرے کنہ نے بھی سنیا میرے کل تقریباً دو تو تین مسالہ بھی موجود ہے زندگی دے اندر کار لینڈ لگیا نا کہندہ نے ڈیویلپر کلوں پوچھ دینے نقشہ ویک دینے تو پوچھ دینے حضرت ساڑے کار دے کہو لکھے مسئید تے نہیں ہے اکھے نہیں ہے پھر چھیک جو مسئید ہو پھر اکھے کیے گا ایک اور حضرت ساڑ میں نے میرے نا مقلام ہوئے کہند لگے جی ہم مسجد تا نقشہ چیئے تے آئیے ای او تھے سی اکھے میں کہا کتھے جی اکھے کلونی دے بار او نکر تے میں کہا اچھا تے درمیان اندر قابل قبول نہیں کہند لگے نہیں چلو بانگئی ہونکتے ٹھیک ہے لیکن ویسے دی جگہ جیڑی ہے نا جی اسل مانی آچہ او نکر تے سی تو میں انو گال سمجھ آگی حضرت اندر نالکار موجود ہے تی حضرت انہی ڈٹے تانگنے نمازان تو ازان نا تو سپیکر تو ڈٹے سارا کتھے تانگنے مسیطوں مسیطوں پہ ایک آئی کا دی آواز نکل لی کی پانچ ویڑے مائیک چکا دی آواز زائی ازان کی لفظ کڑے لفظ بولو اللہ اکبر اللہ اکبر ان جی کملے آتے ہیں ویسے گال دی سمجھ نہیں کہ مسیطوں اللہ اکبر مطلب کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تُو سب سے بڑا ہے اللہ تیرے جتنا کوئی بڑائی میں عزت میں کبریائی میں اللہ کوئی تیرے جیسا ہوئی نہیں سکتا تُو سب سے بڑا ہے بس اتنی بات یا واتو اداللہ حکم دین حیاء 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 نماز بننے آج تیرے اللہ والے اندینے نیک لوگ انبیاء انبیاء منن والے او کی اندینے اللہ جی ساریاں گلنا اپنی جگہ تے لیکن عمد بیت کل محرم اللہ تیرا گھر جوئے نا اللہ اللہ حرم پاک جو موجود نا اللہ اکبر اللہ اللہ ادنو خضرت عبر ایمی نا نو بیٹنو دود پلاندیاں رہیاں خطا کہ پانی ختم ہو گیا اللہ اکبر جو پانی ختم ہو جاوے خجورا مک جان کھانا پینا مک جاوے ڈاکٹر بیاک دنے بی بی تے نو خوراک دی کمی اینا توں اپنے بچے نو فیڈنگ سہی نہیں کرا سکتی خوراک دی کمی خوراک پوری کر تیرا بچہ گروت نہیں کرے گا ودے پھلے گا نہیں اے خجیان کھلنا جو دوکٹر شروع کر دن دن اللہ اگل 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 اللہ 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 خجورا مک گئیا پانی مک گیا گیا دودوی خوش کو جان دا گیا حضرت ام اگل بچہ پیاس آئے اپنی پیاس پرداشت کر لیں دیا جدو بچہ پیاس نل بلک دا گئی نا حلق شکدہ سیدنا اسماعیل دا اممہ جی حاج رہن نظر آیا اینا اممہ جی کنو حالت وے کھی نا گئی نا چل پین دیا چل دیا چل دیا تیز ہو جان دیا نے قدم تیزی تیزی نال اٹھ دینے تے اللہ اکبر اللہ ایوے سامنے وے خیات سفا پہاڑی آج او چنگی طرح وے خیتے جان دیو نا سفا پہاڑی تے چڑ جان دیا نینا اینج کر تے اپنی کمیز رو پکڑیا خویا گئی نا جنہ کو مسئیبت زدہ اپنی کمیز پھڑ لین دائی نا تے اکھ دائت دھوڑ دا گئی نا تیز تیز کدم دن آل امہ جی آج سفا تی چڑ جان دیا نینا سفا تی چڑ دیا چھ پھر واپس وادی تی طرف آگیا کمیز دا دامن اٹھا یا اللہ اکبر اللہ اللہ یوندہ ہویا نظر آوے میں دیکھ لو پانی منگ لما میں دیکھ لو کھان منگ لما اسے کیفیت اندر امہ جی ساتھ چکر لاندیا میں اللہ دے نبی نے فرمایا میں حدیث پاتھ بیان کر رہا گنا اللہ حضرت عبداللہ بن عباس والی بخاری اندر روایت موجود میرے تیرے پر رحمت بغمبر علیہ السلام میرے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت لوگا نے تواف شروع کیتا امہ دا دوڑنا امہ جی دا چلنا صفحہ تے جانا وادی تے کرنی مروہ تے آنا مروہ تے بیکھنا پھر وادی تے کرنی زبادے جانا اللہ نے فرمایا جنی انہی دیر تک ہوئے جنی دیر تک ہوئے چھا تے چکر نہیں لائے اللہ اکبر اللہ 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 او دون دا تواف شروع ان جدوں ستم چکر مروہ دے قریب اندیا مروہ پھاری دے قریب اندیا ایک آواز سن دیا نی آواز سنی دینا دوبارہ پھر آواز سن دیا نی اللہ 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 ویک دیا کی نی او سے وقت زمزم دے مقام تک فرشتہ ویک حدیث پاک اندر جڑے لفظان دے دینا زمزم دے مقام تک فرشتہ دیا نی اللہ اکبر اللہ اللہ ویک دیا نے فرشتہ اپنی ایڈی ماردائی نا اسی سن دی رہے حضرت حضرت اسمائی علیہ سلام ایڈی ماری تک چشمہ نکل آیا نا فرشتہ ایڈی ماردائی تو چشمہ جاری ہو جان دائی نا پانی نو ویک خضرت اممہ جی حاضر سلام اللہ علیہ نے ان آئی پانی دے طرف آ کر انہ سج خفے انہوں حوض بنا دیا نے نا او دی حوضی بنانی شروع کر دی نا پانی ابل نکل دا جار رہے چھلک دا جار رڑ جار نا اممہ جی گند یعنی زم 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 یہ مطلب رک جا آسوان اللہ ٹھہر جا رک جا رک جا رک جا اللہ نبی نے فرمایا میرے تیرے پر رحمت اغمبر علی سلام نے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے ام اس نائی ہیل تے اگر زم زم نو روک دیا نا او دا حوض نا بنان دیا تے جاری چشمہ بن جان دا او ایسا چشمہ جاری ہندہ کہ جدا دور دور تک کھاڑیا تک کھلیا تک اللہ اکبر اللہ جاری چشمہ بن جان لیکن اممہ جی نے بیکھیا اے بھی پڑی بیسا لینا جدو اللہ فروا نیا تا فرمائے نعمت تا فرمائے انہ نعمت دی قدر کری دی اممہ نزائے ہون بچائی دائے اممہ جی اصل مقصد اندر تزایا ہون کھلو بچا رہی اصلا اللہ نے نعمت آتا فرمائی راب دی طرف سوالیا ہو گئیا رحمت رحمت امبر اسوائیا نے کابو کی تا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ سبحان اللہ توجہ فرما دیا جان اممہ جی چشمہ بنایا پانی چشمہ بن جان دائے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر کبیرہ اممہ جی پانی پین دیا میں بچے نو دود پلان دیا نینا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دسنا ٹانگ نینا پریشان نہیں ہونا خاجرہ پریشان نہیں ہونا جان دی فکر نہیں کرنی اللہ اکبر اے تھے تے اللہ گھر تامیر ہونگے نا اے تھے تے قیام تک لوگ آیا کرنگے لوگ آن دی دل اللہ اکبر اے دی طرف جھوکنگے لوگ سوچیا کرنگے اکھنگے پیت اللہ دنام آئے گا پہرن اکھنگے اکلا سن بیت اللہ بکھا دے اللہ زیارت پیت اللہ نصیب فرما اللہ مصد نقوی بکھا دے اللہ اکبر اللہ لوگ دے در جھوکنگے پریشان کیوں بھوندیو نا اللہ اکبر کبیر ان کج دیر گزری اینا ایتھے چاند لوگ دا تذکرہ ہو ان دائینا جیڑ یمن تو آئے ہوئے نینا ان یمن تو کج لوگ بنو جرم دے کبھی جی بھالے ہجرت کرتی آئے نینا اونا نے اپنے دائے میں ویکھے آنگے جدوں پرندیان ویکھے پرند ایک جگہ تے جمع ہو رہے نینا ایک یار نہیں ایتھے قریب قریب پانی موجود پہلے بھی لنگ دے لیکن پرندیان اونا ویکھے آنا پانی اوتھے پایا پانی در اممہ جنو آکے کہن لگ یعنے بنو جرم دے لوگ اگر حکم ہو اگر سانو اجادت فرماؤ ازا اپنے تے گھر بنا لگ ایسی اپنیا ایتھے رہائشہ بنا لگ ایتھے پانی موجود او کہندے انگے پانی موجود پرے نا نو کی پتا کہ دنیا جاندہ ساب تو چنگا پانی یہ موجود ڈاکٹر ویگیند جتھے پانی چنگا ہوئے او تھوں دے لوگ دی عمر وقت جاندی بیماریاں کا تاندیا نے اللہ اکبر اللہ ایتھے پانی موجود اینا اممہ جی فرماندیا نینا ہاں تُسی رہائش بنا سکتے لیکن پانی سبخان اللہ ایتھے ساڑا حق اللہ اکبر اللہ خود اممہ جان چاندیا سن ایتھے آکر انسان آباد ایتھے کبستی بنے اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینا بنو جرم دے لوگا کلو حضرت اسماعیل نے عربی زبان سکھی عربی زبان حضرت تینے نا کلو سکھی اینا پھر اینا تے کبیل اینا ایک بی بی دا نکا حضرت اسماعیل علیہ السلام نل کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ بھار کے بات نمی ہندیا چلیا جان حضرت اسماعیل علیہ السلام ان جوانی دیم درائن اینا قدم جوانی دے وچ رکھی اینا ایدر خواب ویک دین نبی دا خواب سچا ہندہ نبی دا خواب اللہ دا حکم ہندہ نبی دا خواب رب دا آرڈر ہندہ نبی دا خواب وحی ہندہ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہ حضرت آرڈن bottles آرڈر من اللہ اگر بیٹا مہ خواب ویک آئے آرڈی آرڈر با ہون مہ فن آرڈر 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 اس بارے میں تو کیا دیکھتا ہے یعنی پترہ تیرا کی خیال میں تے ویک لیا مطلب کی بیٹا جی اللہ دا حکم آگیا میں تے بڑی گیا دعا منگ دا رہا میں تے بڑی گیا دعا منگ منگ کے اللہ کنو ربنو منا منع کے تینو اللہ کنو لے آئے اللہ دتا ہے تینو اللہ لینا چاہتے پترہ کی خیال جے بچے ہیں دی تربیہ تچھی کیتی ہوئے دین دے مطابق پھر بچے نہ موشیدہ مقام تو اڈیواز دے نہیں بندے تے جے انہ دی تربیہ تسی نہیں کر سکے انہ دی تربیہ کیتی ہے سکرین نے تے پھر تو آڈی کانڈ کے دے نا کیسے ضرور لوانگے انہی دیر کانڈ نہیں لگے گی جنہی دیر انہ دی تربیہ دین دے ہیں مطابق کوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نونا دے بیٹا جی حضرت اسمائیل جواب دین دے نینا کہن دے کینے قَالَ آیا عبَدِ فَارِ مَا تُعْمَرْ سَتَعْجِدُ لِي اِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَتْ سَابِرِي عبراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نو سچ کروی کھایا اللہ کی فرمایا اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهِ نَعْزِيمِ عبراہیم سلام دیا عبراہیم کیا بہت ہے عبراہیم تو اپنے خواب نے سچ کروی کھایا خَدْ سَتَقْسَرْ رُعِيَا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ عبراہیم پیارے آئیں میں کوئی نہیں کردہ جو میں تنہ کیتا ہے ساڑے واسطے حدیث پاک اندر میں پڑیا کہ چالیس سال پہ قریب یا چالیس سال اومینڈا چردہ رہا جنت اندر چرائی کردے اوہ اللہ پاک نے جو دو این وقت سی قربانی دا چھوری بھی نہیں چلی کیونکہ رابدہ حکم اے بے جان چیزیں یہ دے اندر کرنٹے وائر اندر لیکن اے ڈنڈا بے جان چیزیں اپا سارے رالکے یہ دے کوئی چلیاں پا کے ہاں ہو بھی کر کے کوئی پانچ سات بی راتان دا چنلا کٹ کے کوئی دو تین سال لاکے اے ڈنڈا تے اللہ حالو کے بخائیے دا ہوئے گی کوئی گال بنے گی نہیں چل دا اے بے جان چیزیں دیوار بے جان چیزیں اے بے جان چیزیں تے حکم کے دا چل دا ہے تے جان داراں تے حکم کے دا چل دا ہے اللہ دا جے اللہ دا حکم کو سمجھے تے بار کیا اللہ دا حکم اللہ دا حکم مان کے نہ چلی اللہ نے وفا دینا ہو بزبہ نازیم ایک بہت بڑی قربانی دے کر کے اللہ پاک نے حضرت اسمائیل علیہ السلام اللہ اکبر باپ بیٹے نے اللہ دے حکم نو ماننے کے بکھایا اقول قول ہادا اصطغفر اللہ علی و لکم و لسائد المسلمین عودوں تو الحمدللہ سلینت ابراہیمی چل دی آ رہی ہے اللہ نے پھر حکم فرمایا نبی علیہ السلام نے قربانیاں کر کے بکھایا اور قربانی دے جانوراں نو پالے آجتے سہولت موجود نہیں ہے جدکل سہولت وہ آپ پالے انہوں قربانی دے جانوراں نو پالے آجاندہ سہ با انہوں الاگ راکھ دے انہوں خوب کھوان دے پیوان دے انہوں مال شاہ کر دے انہوں تیار کر دے انہوں محبت پیار ہو جندی جانوراں دے پیار تے محبت پاندے پورا تے پھر سال بعد جاگے اللہ دے راچ قربان کر دے مقصد کی ہے قربانی دا مقصد کی ہے کہ فلانے نے ایک کیتی میں دو کیتی ہیں قربانی دا مقصد کی ہے کہ جیو فلانے حضرت صاحب نے اپنی فیکٹلی دے اندر تی ویڑے قربان کی کہ کیا بات ہے اے مقصد کی مقصد ہے کہ اللہ دی رات اگر اپنے بیٹے نو زبا کرنا پہ جائے انہوں جی آدھ دی رستے تے پیجنا پہ جائے رب دی رات دے اندر انہوں پیجنا پہ جائے تے اتھو پیچھے اٹھنا تے اتھے تے ساری اسی سینے لا کے بیٹ جانے ہیں اسی کہنے نہیں 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 اصل مقصد دے ویڑے قربانی دا اگر اللہ دے سامنے اللہ دی رضا واسدے اپنی اولاد نو زبا کرنا پہ جائے تے دریغ نہیں کرانگے اللہ اکبر اس ہاڑے نہ لو تے پشاور دا پٹھانی چھنگا نکلے آپ پیجلے دو چاہ دو تین دن پہلے دی بات ہے یقین جانو اسی الحمدللہ اس چیز دے قائل ہے کہ قانون نو آتھندر نہیں لینا چاہی دا قانون نو آتھندر کیوں جی حضرت صاحب قانون نو آتھندر نہیں لینا اور نہ لینا چاہی دا بس اہی بات ہے کہ عدالتہ نوی چاہی دا ٹیم تے انصاف کر دیں پیشلے دن ام اخبار پڑھ دا پہ اسلام آباد دی عدالت دا کیس ہوگے فیصلہ ہوگے بندے مرے نوی بھی سال ہوگے بات چھو دیا کچھ فیصلہ آیا کر لو کمائیاں عدالت 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 ہوگی چاہی دیئے اللہ پاک اپنی پاک کلام اندر انشاءت بھرمان دینے کہ انصاف کرو ترازو نو پورے کر کے تولو انصاف ٹائم تے کرو یہ تھے جڑا امیریں میری بات نہیں میں سروے کروالے نہ جنہیں لوگ بیٹھے نہیں نہ جاتے کبالے نہ ہاں جی کلے کلے کلو پوچھو کہ انصاف کے دے واسطے کہے گا امیر واسطے عدالتاں کادے واسطے تھانے کادے واسطے امیر واسطے غریب واسطے چھتر غریب واسطے جھلا غریب واسطے قیدو بندیاں صعوبتاں چلو میں تے کہنا پشاوردہ پتھانی چنگا نکلے جنہیں اپنے پتر نوہ کیا اور مڑا یہ تو بڑا دیر کا لمکہ ہوا کیس ہے پتر اس کو یہ تو تین سال ہو گیا یہ تو گستاخر اصول ہے یہ تو خود نبی انہیں کا دعویٰ کر رہا بیٹا پھر جدو غازیاں دیاں عدالتاں فیصلہ نہ کرن پھر غازیاں دیاں تلواراں فیصلہ کر دیاں نہ چھیڑو نہ تنگ کرو قربانی کسی زنا میں اللہ دے رستے دے اندر اگر اپنے بیٹے دی قربانی دینا میں پوے اللہ دی را دے اندر ان کے جنا پوے تھے او تھے دلتے وڑا جا تھرا کے سکون نہ لی اللہ تیرا حکم ہے اللہ تیری حضابی خاطر عزتے حرمتے نموس رسالت دی خاطر اللہ خاتم النبی پیغمبر دی خاطر اللہ سونے نبی دی عزت دی خاطر اللہ تیرے دین دے اعلیٰ کلمت اللہ دی سر گلمتی دی خاطر اللہ اپنی اولاد ان تیرے رستے دے اندر پہ جنہیں اللہ قبول فرمالی اللہ اکبر اے جذبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ استطاعت استطاعت کی مطلب ہے جیڑا بندہ کم مز کم تھوڑا بوتا کم مہنگا ٹٹھا موبائل جے بیچ رکھ سکتا ہے صاحب استطاعت کتی چاڑی پیادہ موبائل رکھ سکتا اسے قربانی ضرور کرے جکہ آرے چچار پانچ موبائل نے پھر بھی قربانی نہیں کی تھی صاحب استطاعت قربانی نہیں کی تھی اللہ دی نبی نے فرمایا جیڑا استطاعت باوجود قربانی نہیں کرتا اوہ ساڑی عید گاد اندر نہ آئے اوہ نماز پڑھنی نہ آئے ہاں جیڑا 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 بچارہ کاری نہیں سکتا جیڑا کوئی انہیں روپے پیسے کوئی نہیں اوہ آئے کہ توسری جنہ نے کرنی ہوتا خیال کرنا اللہ ہو اکبر کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفات دے میدان اندر خطبہ حضور دا فرمایا لوگو ہر سال ہر کرتے ایک قربانی ضروری ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ اور صحابہ جیسا میں پہلے بیان کیتا کہ اپنے جانورانو مدینہ پاک اندر خوب کھلان دے پلان دے خوب موٹا تازہ کر دے اور عام مسلمان بھی ایسے طرح کر دے قربانیانو بقاعدہ تیار کر دے پھر قربان کیتا جاندہ اللہ ہو اکبر کبیرہ چار قسمتے جانور جائز نہیں بھینگا کانا پھینگا جڑا ہوں گا اور واضح مریض جڑا تسی دیکھ دے مریض بیمار ہے گا وہ بھی نہیں لگے گا بھینگا بھی نہیں لگے گا لنگڑا بھی نہیں لگے گا واضح انتہائی کمزور اللہ ہو اکبر جدیاں ہڈیاں دے اندر گدہ نہ ہوئے اے بڑا نہیں لگے گا کانا کٹیا آیا سینگا چٹیا آیا نہیں لگے گا اور خسی دے بارے اندر اچھر ساتھی سوال کر دے خسی اڑنا ایب نہیں اے دے بارے اندر بقائدہ دلائل موجود نے قربانی دے آدام کی زبا کرنے تو پہلے چھوری چاکو اچھی طرح تیز کرنا ہے اور پھر چھوری چاکو اچھی طرح تیز ہوگے جانور دے سامنے جانور دے سامنے تیز نہ ہوگے سائڈتے تیز کیتی جائے حضرت شداد بن عوض رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں مسلم شریف اندر رمایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیشاک اللہ نے احسان کرنا اندر اور زبا دے اندر چھوری تیز کر لوگو اور زبا کرنا لے جانور نو سکون پہنچاؤ جانور دے سامنے چھوری تیز نہ کرو اور بہتر ہے کہ اپنے آتھنال زبا کیتا جائے اور بی بی بھی اپنے آتھنال زبا کر سکتی ہے عورت بھی اپنے آتھنال قربانی کر سکتی ہے زبا کر سکتی ہے اپنے آتھنال زبا کیتا جائے بہتر ہے بے اور ادھے تولاوہ مسنون جڑا زبا کرنے تا طریقہ جانور نوم سجے پاسے دائیں کروٹ لٹا کے اپنا پیر او دی گردن تے رکھے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کہ اپنے اپنا لونو زبا کر زبا جائے اللہ اکبر حضرت اینس رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کردے نے بخاری اور مسلم اندر روایت موجود ہے اللہ دنبی نے فرمایا بلکہ میرے نبی علیہ السلام حضرت اینس بیان کردے نے کہ نبی علیہ السلام دو سفید سیاہی ماہل انہ دی آکھان دو سفید مینڈے یا نو حضور نے زبا فرمایا قرآن قربان فرمایا آپ نے انہ دی گردن تے پاؤں رکھیا حضرت اینس رضی اللہ تعالیٰ ان بیان فرما دی انہیں مسلم اندر روایت موجود ہے جنہوں چھوری تیز کر دیتی اللہ دنبی نے انہوں آتندر پکڑیا مینڈے نو پکڑ کے زبا ہویا زبا کر دیو آیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر پڑ کے زبا فرمایا اور قربانی دے گوشت دے بارے اندر پیارے بھائیو دو طرح دیا آیات میں قرآن پاک اندر فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرِ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَا وَالْمُعْتَرَا ان آیتہ تو استدلا لے وے کہ قربانی دے گوشت دے تن نسے کی کے جان پہلا عیسیٰ اپنے واسطے دوسرا عیسیٰ ملاقاتیاں واسطے ترشتہ داراں واسطے اور تیسرا عیسیٰ ہنجی تریسرا عیسیٰ غریبہ واسطے فقرہ واسطے مساکین واسطے پہلے سال قربانی زخیرہ کرن تو نبی پاک نے منع فرمایا سی اوہ دے تو بات جلی ہمیں آئیتہ پڑھی ہکم آگیا اللہ دے نبی دا کہ تسینو سٹور بھی کر سکتے ایک سٹور کرلو ایک رشتہ دار ملاقاتیاں واسطے تے ایک فقرات مساکین واسطے اور عیدی خال عیدیاں کھالاں جولاں سیری پائے ایک کسے کسائی نوب تور اجرت نہیں دتے جا سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی پاک نے نگران فرمایا اور اللہ دے نبی نے فرمایا کہ کسے نوے چیزیں نہ دیتی ہیں جان بطور اجرت بھی نہ دیتی ہیں جان اللہ پاک آمن دی توفیق عطا فرمائے